اسلام علیکم مزید طلبہ و طالبات میں ہوں زبیر حفیث نہم جماعت کی ریاضی کے یونٹ 6 کے اس سبق میں ہم مشق 6 اشاریہ 3 کا سوال 1 جس کا آٹھوان اور نامہ جوز حل کریں گے اور سوال 2 کا پہلا جوز حل کریں گے لہٰذا چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف مشق 6 اشاریہ 3 سوال 1 مزید طلبہ جملوں کا جزر المربع معلوم کریں سوال 1 کا جوز آٹھ ہے ایکس کی قوت دو جمع تین ایکس جمع دو ضرب ایکس کی قوت دو جمع چار ایکس جمع تین ضرب ایکس کی قوت دو جمع پانچ ایکس جمع چھے یہاں پر تینوں جملے دو درجی کسی رقمی جملے ہیں اب ہم لہٰذا تینوں کی تجزی کریں گے ان کی تجزی کر کے ہم اس پورے جملے کو ایک مربع شکل میں لکھنے کی کوشش کریں گے اگر ہم پہلے جملے کی تجزی کرتے ہیں تو اس کے اجزائے ضربی ہوں گے ایکس جمع دو اور ایکس جمع ایک اور دوسرے جملے کے اجزائے ضربی ہوں گے ایکس جمع تین ایکس جمع ایک اور تیسرے جملے کے اجزائے ضربی ہوں گے ایکس جمع تین ایکس جمع دو گوھر کریں تو یہاں پر ایکس جمع دو دو بار ہے اسی طرح ایکس جمع ایک دو بار ہے اور ایکس جمع تین بھی دو بار ہے لہٰذا ہم لکھ سکتے ہیں ایکس جمع دو کمربع ایکس جمع ایک کمربع اور ایکس جمع تین کا مربع اس کو مزید ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں ایکس جمع دو ایکس جمع ایک اور ایکس جمع تین اور اس سب کا مربع یوں ہم نے سوال میں دیئے گئے یوں ہم نے سوال میں دیئے گئے جملے کو مربع شکل میں لکھا اب ہمارے لئے جزر المربع معلوم کرنا آسان ہو چکا ہے لہٰذا زرزل جملے کو جمع منفی کے ساتھ لکھیں تو وہ جزر المربع ہوگا یعنی ایکس کی قوت دو جمع تین ایکس جمع دو ایکس کی قوت دو جمع چار ایکس جمع تین ایکس کی قوت دو جمع پانچ ایکس جمع چھے اس کا جزر المربع برابر ہوگا جمع منفی ایکس جمع دو ایکس جمع ایک ایکس جمع تین سوال ایک کا جز نو سوال ہے ایکس کی قوت دو جمع آٹھ ایکس جمع سات ضرب دو ایکس کی قوت دو منفی ایکس منفی تین دو ایکس کی قوت دو جمع گیارہ ایکس منفی اکیس یہاں بھی ہمیں تینوں دو درجی قصیر اپنی جملے دیئے گئے ہیں لہذا ان کی الگ الگ تجزی کریں گے اگر ہم پہلے جملے کی تجزی کرتے ہیں تو اس کو اجزاء ضربی کے حاصل ازرم میں لکھ سکتے ہیں اور وہ اجزائزر بھی ہوں گے ایکس جمع سات اور ایکس جمع ایک دوسرے جملے کے اجزائزر بھی ہوں گے دو ایکس منفی تین اور ایکس جمع ایک تیسرے جملے کے اجزائزر بھی ہوں گے ایکس جمع سات دو ایکس منفی تین یہاں بھی جملوں کا مربع ہے یعنی کہ ایکس جمع سات دو بار ہے ایکس جمع ایک بھی دو بار ہے اور دو ایکس منفی تین بھی دو بار ہے لہذا ہم لکھ سکتے ہیں ایکس جمع سات کا مربع ایکس جمع ایک کا مربع اور دو ایکس منفی تین کا مربع اس کو مزید ہم لکھ سکتے ہیں ایکس جمع سات ضرب ایکس جمع ایک ضرب دو ایکس منفی تین اور اس سب کا مربع لہٰذا دیا گیا جبری جملہ جو کہ تین دو درجی کسی رقمی جملوں کا حاصل ضرب ہے اور وہ ہیں ایکس کی قوت دو جمع آٹھ ایکس جمع سات ضرب دو ایکس کی قوت دو منفی ایکس منفی تین ضرب دو ایکس کی قوت دو جمع گیارہ ایکس منفی اکیس اس کا جزر و مربع برابر ہوگا جمع منفی ایکس جمع سات ایکس جمع ایک دو ایکس منفی تین یوں ہم نے سب سے پہلے سوال میں دیئے گئے جملے کو مربع شکل میں لکھا اور مربع شکل میں مربع کو نظر انداز کر کے باقی کے جملے کو جمع اور منفی کے ساتھ دکھیں تو وہ جزر و مربع ہوتا ہے سوال دو بزریہ تقسیم مدرجہ سیل کا جزر و مربع معلوم کیجئے سوال دو کا پہلا جز جس میں الجبری جملہ دیا گیا ہے الجبری جملہ ہے چار ایکس کی قوت دو جمع بارہ ایکس وائے جمع نو وائے کی قوت دو جمع سولہ ایکس جمع چوبیس وائے جمع سولہ درزل جملے کا جزر و مربع معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں تقسیم کنندہ کا معلوم ہونا ضروری ہے تقسیم کنندہ ہم دیئے گئے جملے کی پہلی رقم کا جزر لینے سے حاصل کرتے ہیں یعنی کہ چار ایکس کی قوت دو برابر ہوگا دو ایکس کے یہاں پہلا تقسیم کنندہ ہمیں دو ایکس ملتا ہے لہٰذا جملہ چار ایکس کی قوت دو جمع بارہ ایکس وائے جمع نو وائے کی قوت دو جمع سولہ ایکس جمع چوبیس وائے جمع سولہ تقسیم ہوگا دو ایکس پہ اب ہم نے دو ایکس کو ایسی رقم کے ساتھ ضرب دینا ہے کہ جملے میں پہلی رقم کے برابر جواب آئے یعنی کہ چار ایکس کی قوت دو کے برابر جواب آئے لہذا اگر ہم دو ایکس کو دو ایکس سے ہی ضرب دیتے ہیں تو جواب ہوگا چار ایکس کی قوت دو لہذا تقسیم کنندہ کو اسی سے ضرب دیں گے تو جواب ہوگا چار ایکس کی قوت دو اس کے بعد ہم تفریق کا عمل کریں گے تفریق کا عمل کریں گے تو علامات تبدیل ہوں گی اور چار ایکس کی قوت دو منفی چار ایکس کی قوت دو تنصیق ہو جائے گا اور باقی رہ جائے گا بارہ ایکس وائے جمع نو وائے کی قوت دو جمع سولہ ایکس جمع چوبیس وائے جمع سولہ اس کے بعد ہمیں ایک بار پھر تقسیم کنندہ کی ضرورت پڑے گی پہلے والے تقسیم کنندہ کو ہم دبنا کریں گے پہلے والا تقسیم کنندہ ہے دو ایکس اس کو ہم دو سے ضرب دیں تو یہ ہو جائے گا چار ایکس لہٰذا دوسرے تقسیم کنندہ کی پہلی رقم ہوگی چار ایکس جبکہ یہاں پر پہلی رقم ہے بارہ ایکس وائے ہم نے چار ایکس کو ایسے عدد سے ضرب دینا ہے کہ جواب بارہ ایکس وائے آئے لہذا چار ایکس کو ہمیں تین وائے سے ضرب دینی ہوگی تو اس کا جواب ہوگا بارہ ایکس وائے لہذا تین وائے سے ضرب دینے سے پہلے ہمیں تین وائے کو تقسیم کنندہ اور حاصل قسمت میں جمع کرنا ہوگا اس کو ہم ضرب دیں گے تین وائے سے پہلے ہم چار ایکس کو تین وائے سے ضرب دیں گے تو جواب ہوگا بارہ ایکس وائے پھر ہم تین وائے کو تین وائے سے ضرب دیں گے تو جواب ہوگا نو وائے کی قوت دو کے اس کے بعد ہم تفریق کا عمل کریں گے تفریق کے عمل سے علامات تبدیل ہوتی ہیں بارہ ایکس وائی منفی بارہ ایکس وائی تنسیق ہو جائے گا نو وائی کی قوت دو منفی نو وائی کی قوت دو تنسیق ہو جائے گا اور باقی بچے گا سولہ ایکس یعنی کہ درزیل رقم جمعان چوبیس وائی جمع سولہ ہمیں ایک بار پھر تقسیم کنندہ کی ضرورت ہے اب ہم تقسیم کنندہ کی دوسری رقم کو دکنا کریں گے دوسری رقم ہے تین وائی جس کو دو سے ضرب دیں تو جواب ہوگا چھے وائی لہٰذا تیسرے تقسیم کنندہ میں پہلی دو رقمیں پہلی رقم ویسے کی ویسی رہے گی جبکہ دوسری رقم تین وائی دکنا ہو کے چھے وائی ہوگی اب ہمارے پاس جمعہ جس پر ہم نے تقسیم کرنا ہے اس کی پہلی رقم ہے سولہ ایکس جبکہ تقسیم کنندہ میں پہلی رقم ہے چار ایکس ہمیں چار ایکس کو ایسی مقدار سے ضرب دینا ہوگا کہ جواب سولہ ایکس آئے چار ایکس کو ہم اگر چار سے ضرب دیں تو جواب سولہ ایکس آتا ہے لہٰذا ضرب دینے سے پہلے ہم چار کا اضافہ تقسیم کنندہ اور حاصل قسمت میں کریں گے پھر ہم درزہل تین رقمی تقسیم کنندہ کو چار سے ضرب دیں گے پہلے ہم چار ایکس کو چار سے ضرب دیں گے تو جواب ہوگا سولہ ایکس پھر ہم چھے وائی کو چار سے ضرب دیں گے تو جواب ہوگا چوبیس وائی پھر ہم چار کو چار سے ضرب دیں گے تو جواب ہوگا سولہ اس کے بعد ہم تفریق کا عمل کریں گے تفریق کا عمل کرنے کے لئے علامات تبدیل ہوں گی علامات تبدیل ہوں گی تو یہ سب آپس میں تنسیق ہو جائیں گے اور جواب ہوگا صفر لہٰذا یہاں پر جو ہم حاصل قسمت حاصل کرتے ہیں وہی جزر المربع ہوگا یعنی کہ دیئے گئے جملے کا جزر المربع برابر ہوگا جمع منفی دو ایکس جمع تین وائ جمع چار اور اس کو ہم جزر کے علامت کے ساتھ دکھیں گے یعنی کہ جار ایکس کی قوت دو جمع بارہ ایکس وائ جمع نو وائ کی قوت دو جمع سولہ ایکس جمع چوبیس وائ جمع سولہ کا جزر المربع برابر ہوگا جمع منفی دو ایکس جمع تین وائ جمع چار کے عزیز طلبہ و طالبات اس سبق میں ہم نے مشق 6.3 کا سوال ایک کا آٹھون اور نوہ جزر کیا اور سوال دو کا پہلا جزر کیا امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگلے سبق تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی